پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ جی گوڈ is a myth خالق کائنات ایک من گھڑت کہانی ہے تو میں اس کا ایک سمپل آرگومنٹ یہ دوں گا کہ من گھڑت کہانیاں جو ہے نا وہ قوموں کے اندر پذیرائی نہیں حاصل کرتے من گھڑت کہانیاں کبھی بھی قوموں میں پذیرائی حاصل نہیں کرتے اگر ایتھیزم یا الہاد یا دہریت جو ہے اللہ کا انکار بحیثیت احسان ہے بحیثیت خالق ایک اتنا پاورفل کانسپٹ ہوتا تو دنیا کے اندر مجورٹی جو ہے وہ اس ان کے مطابق گوڈ ڈلوجن جو ہے وہ اس کو مانتی ہوتی میں آج بھی ہمیشہ سے بات کرتا ہوں جو ملہدین کے خلاف بھی کام کرتا ہے کہ الہاد کبھی بھی نہیں پھیل سکتا یہ تنا کمزور ہے اگناسٹیسزم ایتھیزم ریالیزم کے نام پر جو انہوں نے تحریکے اٹھائی ہوئے ہیں یہ کبھی بھی نہیں فروغ حاصل کر سکتا ہے ماضی میں کوئی ایک صدی ایسی نہیں بکھا دے کہ جب پوری صدی ایتھیسٹوں گئے ہیں پوری صدی دہریوں کیوں پوری صدی صرف اس کانسپٹ پر کھڑی ہو جو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایک قوم تھی مکہ کے اندر بھی عربیہ کے اندر بھی جنگہ یہ مانا تھا ہم جیتے ہیں ہم مرتے ہیں ہم جیتے ہیں اور بس مر جاتے ہیں وہ نہیں ہمیں ختم کرتا مگر دہر سے ہی دہریہ نکلا ہے جماعت دہریہ یہ ہماری نیچرل ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی بھی اتنے پاورفل اقائد نہیں تھے دنیا یہ کبھی بھی اس پاور میں نہیں آسکے انہوں نے کوئی ملک بنا لیا ہو یا انہوں نے کوئی ریاست بنا لیا ہو یا انہوں نے دنیا میں کسی نظریہ کی مطلب کہ کبھی بھی اتنے پاورفل نہیں تھے لوگ انسانیت جب سے اس کائنات میں پائی جاتی ہے وہ تب سے کسی کمال کی تلاش میں ہے انسانیت عبد سے لے کے کسی کمال کے تلاش میں وہ آج بھی ہے ورنہ وہ اس تقرار آتا کیوں نہیں ہے ان کو یہ بے چینی یہ بے سکونی یہ حرکتیں یہ حرکات یہ محرکات یہ جو سکن نہیں ہے ان کی زندگی میں یہ دلیل ہے کہ وہ تلاش کر رہا ہے کچھ اور وہ تلاش کر رہا ہے جس کا تعلق اس کائنات کے مادے سے نہیں ہے اگر یہ مادہ اس کو مادہ پرستی یا مادہ اس کو سیڈیسفائے کر سکتا ہوتا تو وہ آپ کو سکون اور استقرار ملتا ہوسکتا ہے تو صدیوں سے جب سے یہ گاروں کے اندر بھی کارونگز ملتی ہیں انسان تلاش کر رہا ہے ایک بڑے کا کونسپ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اپنے سے زیادہ کامل چیز کو تلاش کر رہا ہے اس کا کونسپ بائی ڈیفولٹ ہمیں کائنات میں نہیں ملتا ہوں ملتا اللہ کا کونسپ یا کسی بڑے کا کونسپ آپ ابھی کھالک کیوں پرنا ہے نا ہم بیسک سکتے ہیں ہائر آثورٹی کہہ لیں مطلب ہمیشہ سے انسان تلاش کر رہا ہے بلکل نقصو فیل اشیاء یتلوب الکمال جو فلوسیتی کا قائدہ بھی ہے کہ چیزوں کے اندر نقص اس کی پرفیکشن کو تلاش کر رہا ہے انسان ایک پرفیکشن تلاش کر رہا ہے انسان ایک ہائر پاور کو تلاش کر رہا ہے انسان ایک ہائر پرپس کو تلاش کر رہا ہے جس کے لئے وہ ادھر ادھر بومیاں مار رہا ہوگا چھلانگیں مار رہا ہوگا گلاتیاں مار رہا ہوگا تحقید کے دروازے کھول رہا ہوگا لیکن تلاش اس کی ختم نہیں ہے یہ تلاش ہی دلیل ہے کہ تم نے میتز کو اتنا ایکچولائز کر دیا ہے دنیا کے لئے تم نے ریاضت کو اتنا میکسیمائز کر دیا دیا پھر بھی تمہیں سکون کیوں نہیں ہے پھر بھی تمہیں تمہیں نان کیوں نہیں ہے پھر بھی تمہیں اراحت کیوں نہیں ہے اس کا مطلب کوئی ہے